بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہی وصحبہ ومن وعلى حباد آج انیس فی ترابی کا خلاصہ یعنی سورہ یاسین صوفات سعاد اور نصف صورت الزمر کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے سورہ یاسین مکی صورت ہے یہ قرآن کا دل ہے کیونکہ وہ قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کرتی ہے جس سے جمود ٹوٹتا ہے اور روح میں حرکت پیدا ہوتی ہے اس کا موضوع کفار قرآش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نالانے اور ظلم استحضاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے توحید اور آخرت پر آثار کائنات عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے استدلال کیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ یہ پر حکمت قرآن خود اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کو سراتِ مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہیں یہ قرآن خداِ عزیز و رحیم کی طرف سے ان لوگوں پر ایک عظیم احسان ہے جو اب تک خدا کی تعلیم و ہدایت سے بلکل محروم اور جلالت میں بھٹک رہے تھے یہ محض ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ تکبر اور غرور کے سبب اس کو جھٹلا رہے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں لے رہے ہیں جو خدا سے ڈریں اور نصیحت کو سنیں ان کو مغفرت اور عجرِ عظیم کی بشارت دیجئے جو نہیں سنتے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجئے قریش کی عبرت کے لیے ایک بستی کی مثال پیش کی گئی جس کے باشندوں کو اڈرانے کے لیے اللہ نے دو رسول بھیجے جب انہوں نے ان کی نہیں سنی تو پھر اللہ نے ایک تیسرے بندے کو رسولوں کی تعیید کے لیے بھیجا لیکن انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی تو ان کی تنبیہ کے لیے اس دوران میں جو نشانیاں ظاہر ہوئی لوگوں نے ان کو ان رسولوں کی نحوست قرار دیا اور اس جرم میں ان کو سنگسار کر دینے کی دھمکی دی بلاخر اللہ نے اپنے عذاب سے اس بستی کو ہلاک کر دیا اس کائنات میں خدا کی خدرت حکمت رحمت اور پروردگاری کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین یک نشانی ہے کہ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں خجور اور انگور کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے خواہ و زمین کے نباتات میں سے ہوں یا اپنے جنس نوع انسانی میں ہوں یا ان نشاہ میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو پھر ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے اور چاند اور سورج کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے سب ایک ایک فلک میں قیر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی یعنی کشتی نوع میں سوار کیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں ہم چاہتے تو ان کو غرق کر دے کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے یہ ساری نشانیاں اللہ کے شکر کو واجب کرتی ہیں جس کا لازمی تقاضہ توہید ہے اور ساتھی ساتھ حشر و نشر بھی اور جزا و سزا بھی خیامت کی تصویر اور مؤمنین اور مقذبین کے انجام کی طرف اشارہ آخر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تمہارا کام زندوں کو جگانا ہے اور جو لوگ اخلاقی اعتبار سے مردہ ہو جائیں ان پر تمہارا کلام کارگر نہیں ہو سکتا ہے سورة اصافات مکی سورت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توہید اور آخرت کا جواب کفار جس تمسخور اور استہزا کے ساتھ دے رہے تھے انہیں صاف خبردار کیا گیا کہ انقریب یہی پیغمبر جس کا تم مزاہ خوڑا رہے ہو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکر کو اپنے سہن میں اترتا پاؤگی آغاز میں بتایا گیا ملائکہ خدا کے حضور میں ہمیشہ اس کے حکام کی تعمیل کے لئے حاضر رہتے ہیں اور اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے نہایت فرمابردار اور اتعاد گزار بندے ہیں نہ کہ اس کے شریک جیسا کہ نادانوں نے سمجھا ہے اللہ کا خرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے جنات اور شیاطین کے رسائی ملائے آلہ تک نہیں ہوتی ہے کفار کو تنبیہ کے ساتھ ساتھ توہید اور آخرت کے اخیدے کی صحت پر مختصر مگر دل نشین دلائل دیئے ہیں مشرقین کے قائد پر تنقید کر کے بتایا کہ وہ کیسی لغو باتوں پر ایمان لائے بیٹھے ہیں ان گمراہیوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا اور یہ بھی بتایا کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج کس قدر شاندار ہوتے ہیں پھر چلچلے میں تاریخ کے مثالیں دی ہیں اور جو تاریخی قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سبق عموز واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ کا ایک اشارہ پاتے ہی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمدہ ہو گئے واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصل روح کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اہل ایمان کا صلح اور قیامت کے دن جو عبدی سرور ان کو حاصل ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور باپ دادا کی اندھی تقلید کے جنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کے انجام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا اخیر میں حضور کو تسلی دی گئی اور یہ نصیحت کی گئی کہ تم ان سے درگزر کرو اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ سلامتی اللہ کے رسولوں ہی کے لیے ہے سورہ سات مکی صورت ہے جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور ان کا آخری وقت تھا تو سرداران قریش ان کے پاس اپنے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر آئے اور کہاں کہ آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیں گے مگر وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت اور مضمت نہ کریں اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ کو وہ بات بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع اور عجب ان کا باج گزار بن جائے گا انہیں نے پوچھاو کلمہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر سب ایک باہرگی اڑ گئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جسے قرآن نے اس صورت کے ابتداء میں نقل کیا ہے کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بنیاد منع کر اللہ نے بتایا کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا تکبر حسد اور اندھی تقلید پر اسرار ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ جس شخص کا آج تم مزاق اڑا رہے ہو انقریب وہی غالب آ کر رہے گا اور وہ وقت دور نہیں جب اس کے آگے تم سرنگوں نظر آوگے پھر نو پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سامعین کے ذہن نشین کروائی کہ اس کا قانون عدل بلکل بے لاغ بے جا بات خواہ کوئی بھی کرے وہ اس پر گرست کرتا ہے اور اس کے ہاں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لغزش پر اسرار نہ کریں بلکہ اس پر متنبع ہوتے ہی طائب ہو جائیں اس کے بعد سورہ بردار بندوں اور سرکش بندوں کے اس انجام کا نقشہ کھیچا گیا جو عالم آخرت میں وہ دیکھنے والے ہیں آخر میں قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر کر کے قریش کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے پر جو تکبر تمہیں مانے ہیں وہی تکبر آدم کے آگے جھکنے پر ابلیس کو مانے تھا اس لیے جو انجام ابلیس کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے سورہ زمر مکی صورت ہے یہ پوری صورت ایک بہترین اور انتہائی مؤثر الہی خدبہ ہے جو حجرت حبشہ سے پہلے مکیہ کی ظلم و تشدد سے بھری فضا میں نازل کیا گیا اس میں دعوتی محمدی کا اصل مقصد بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلو دانا کرے پھر زردار طریقے سے توحید کی حقانیت اور اسے ماننے کے عمدہ نتائج اور شرک کی غلطی اور اس پر جمع رہنے کے برے نتائج کو واضح کیا گیا اور لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنی غلط روش سے باز آ کر رب کی رحمت کی طرف پلٹ آئیں اس سلسلے میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی گئی کہ اگر اللہ کی بندگی کے لیے ایک جگہ تنگ ہو گئی ہے تو اس کی زمین وسیح ہے اپنا دین بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل کھڑے ہوں اللہ تمہارے سمر کا عجر دے گا دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کفار کو اس طرف سے بلکل مایوس کر دو کہ ان کا ظلم و ستم تم کو کبھی اس راہ سے پھیر سکے گا ایک گنہگار بدکار اور ایک تحجد گزار اور آخرت اور رضا الہی کا طلبگار دونوں کے عمال اور نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ بات بتائی گئی اور پھر بتایا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اصل گھاٹا اور نقصان بھی آخرت کا گھاٹا اور نقصان ہے جو تاغوز سے اشتناب کرے اللہ کا تقوی اور اس سے انابت اختیار کرے ان کے لئے جنت کے بالا خانوں میں شاندار استقبال ہوگا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی آخر میں دو غلاموں کی مثال دے کر موحید اور مشرق کے فرق کو واضح کیا گیا کہ موحید کی یکسوی اس کا اتمنان قلب اور مشرق کی بیچینی حیرانی اور پریشانی ایسی ہی ہے جیسے یہ غلام جس کے کئی آخاں ہوں اور سبھی بد اخلاق اور بد سلوک ہوں اور وہ ان سب کی اطاعت پر مجبور ہوتا ہے وہ ہمیشہ حیران و پریشان رہتا ہے کہ کس کی بات مانے اور کس کی نافرمانی کرے جبکہ یہ غلام ایسا ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہے اسی کے اشاروں پر وہ عمل کرتا ہے اور پرسکون جندگی گزارتا ہے تو گویا یہی حال ایک مواہد کا اور ایک مشرق کا ہے اسی پر آیتیں ختم ہوتی ہیں بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم مرفعنا و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم و آخر دعوانا اندل الحمدللہ رب العالمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتو